یہ بھی بہت ہی پیارا ہے اب آپ اس کو چیک کریں کب سے پہلے ہم چھوڑیاں دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے خوبصورت ہے گولڈن کلر میں اور اس کا آپ گھیر دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب آئی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے حضبن کی دوسری شادی کا تو اس کے بعد مطلب کہ جو اب میری لائف میں ہوگا وہ تو میں نے آپ کے ساتھ دہر سی بات ہے شیئر کرنا ہے کیونکہ میں اپنی لائف کی ایک جرنی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ کل کو میری اولاد کے بھی کام آئے گی اور کبھی میں بھی ڈاؤن ہو گئی تو اپنی یہ یوٹیوب کی جرنی دیکھ کے خود کو جو ہے نا پھر میں نے سٹرانگ فیل کرانا ہے کہ میں کتنی سٹرانگ تھی اچھا یہاں پر جو ہے نا حضبن کی شادی کی شاڑنگ کی جاری ہے کیونکہ کافی شاپنگ تو ہو بھی چکی ہے اور یہاں پر جو ہے نا آج ہم نے بیگ دیکھنا تھا بیگ ہم صدر دیکھنے چلے گئے آیت میرے ساتھی گرمی کافی تھی لیکن میں آیت کو لے کے گئی کیونکہ میں پھر بعد میں جب باہر جاتی ہوں تو مجھے سکون نہیں ملتا پیچھے آیت کو چھوڑ کے جاؤں تو اچھا پھر میں نے جو ہے نا جوتے بھی دیکھنے تھے اس کے لیے اور اس کے لیے ہم نے جوتے لیے پھر بیگ بھی لے لیے اور یہاں پر ہزبنڈ کو جوتا دیکھنا تھا میرے ہزبنڈ نے اپنے لیے یہاں پر جوتا لیا اور اس کے بعد جو ہے نا کافی گرمی کی وجہ سے آیت نے جب شور کیا تو یہاں اس کے صدر کے پاس ہی یہ پارک ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم وہاں پر چلے گئے میں نے جوس آیت کو پلائے خود بھی تھوڑ دیر جوس پیا تھوڑ دیر ریلیکس فیل کی ہے پھر ہم نے کہا کہ اب کچھ اور لینا ہے تو پھر ہم چلیں گے تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاتی ہیں تاکہ آئے اتنا فریش ہو جائے اور بس کافی پھر یہاں پر اچھا فیل ہو رہا تھا اس کے بعد ہم دوبارہ چلے گئے شوز لینے کے لیے اور یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھیں ابھی میں گھر پہ چل کے آپ کو دکھاؤں گے کہ میں نے کون کون سے جوتے لیے اور مایوں مہندی کے لیے خوسہ ڈھونڈ رہی تھی میں اس کا وہ مجھے نہیں مل رہا تھا خیر کافی ڈھونڈنے پہ گلاس ٹاور میں ایک شوپ تھی خوسے کی جو کہ بہت ہی اچھے اچھے وہاں پر تھے پھر میں نے وہاں سے وہ لیا اس کے بعد جو ہے نا کیونکہ ہزبنٹ کے کافی سارے کام تھے ہم وہاں پر ویٹ کرتے رہے اور کافی ٹائم ہو گیا اور پھر جو ہے نا بھوگ لگنا سٹارٹ ہو گئی اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے سٹریٹ فوڈ بہت پسند ہے میں زیادہ شوک سے کھاتی ہوں تو بس وہاں پر پاس ہی سٹریٹ فوڈ کافی یہاں پر فیموس ہے تو ہم وہاں پر چلے گئے آئد بیسار تھی اور شام کا ٹائم ہو گیا موسم بھی کافی اچھا ہو گیا اور بس ہم نے وہاں پر کھانا بیٹھ کے کھایا ہلکا ہلکا سرمے درد بھی میرے شروع ہو گیا تھا اس ٹائم پر تو مجھے یہ لگا کہ کھانا جو ہے نا لیٹ ہو گیا دوپہر کا نہیں کھایا تھا اور ہم وہاں سے نکل چکے تھے اور اس لئے پھر کھانا کھایا چائے پی چائے وہاں کی بہت مزے کی ہوتی ہے اور سٹریٹ فوڈ کی چائے کا بھی ٹرائے کھی جھگا بڑی مزے کی ہوتی ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ رات ہو چکے ٹائم بہت ہو چکا تھا تو بس یہاں سے ہم گھر چلے گئے اور گھر جاتی نا میرے سر میں درد جو ہے نا تھوڑا بڑھ گیا تھا تو اس لئے میں نے بچوں کا جو ہے نا بیٹھے ہوں گے اور میری طبیعت بلکل بھی فریش نہیں تھی کہ میں جا کر ان کو کچھ بنا کر اسی ٹائم کھلا سکتی اور بس یہاں پر میں نے بچوں کو کھانا دیئے اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر لیٹ گئی تھی ٹائبلٹ لے کے تاکہ تھوڑی سی فریش ہو جاؤں اور پھر اٹھ کے آپ کو سب کچھ جو ہے نہ دکھا سکوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی کیونکہ یہ دو دن کی ایک ساتھی ویڈیو بنی ہے لیکن میں نے آپ کو سب کچھ دکھا دینا تھا کیونکہ ویڈیو اور مزید دو تین دن لمبی نہیں بنانی تھی تو یہاں تھوڑی دن تو کل میں نے کافی کوشش کی کہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں وہاں سے لیٹ ہو گئی تھی اور بیگ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا بیگ تھا اور اس کو لیتے لیتے اور پھر جب واپس آئی تو تب یہ تھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو سو گئی اور اب رات کے تقریباً تین بج رہے ہیں اور اس ٹائم میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں کیونکہ پھر صبح بچوں نے ارچانا ہے اور پھر یہ سب کچھ دکھانے میں بچوں کے سامنے تھوڑا نہیں دکھا سکتی اچھا تو اب یہ ساری شاپنگ آپ کو دکھانے کا مقصد پتے کیا ہے کیونکہ کچھ گینے چین دو تین کمنٹ مجھے ایسے بھی آ رہے تھے کہ یہ ایک فیک سٹوری ہے میں کہتی ہوں کہ فیک سٹوری کوئی تو یوٹیوب پہ ایسے بنا کے دکھا دے اپنے چینل پہ کہ ہاں میری ہزبینڈ کی سیکنڈ لوف میریج ہو رہی ہے کوئی تو ایسے جھوٹ بول کے بنا دے کون بناتا ہے کونٹینٹ کے لیے سٹوری ایک دن کے لیے دو دن کے لیے تین دن کے لیے چلے گی کہ آپ کو چینل اپنا صرف دو سے تین دن کے لیے چلانا ہے آگے نہیں چلانا آپ کو آگے کچھ نہیں بتانا ہے اس سٹوری میں لائف میں یا پھر آپ نے دو دن اپنی لائف سٹوری کے بارے میں کچھ اور بتایا دو دن اگلے دن کچھ اور بتایا تو مطلب کیسے آپ جو فیملی جوائن اپنی بنا رہے ہو آپ ایک یوٹیوب پہ اور اپنی جرنی شیئر کر رہے ہو کیا وہ جھوٹی شیئر کر رہے ہو تب تو کبھی بھی آپ کی آگے جرنی نہیں چلنے والی زیادہ سے تک اگر کہ آپ ایسے چلا ہوگے تو خیر مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ گینے چونے دو تین کمنٹ تھے اس کے علاوہ اتنے پیارے پیارے آپ سب کے کمنٹ تھے اتنی مجھے دعائیں دیں میں سچ میں گنام اللہ پاک کمنٹ بہت زیادہ شکر شکر گزاروں اور آپ سب کی بھی کہ آپ سب نے مجھے اتنا پیار دیا اتنا سپورٹ کیا مجھے کہ آپ نے مجھے اپنی فیملی سمجھا اور مجھے بہت پیار دیا اس کے لئے تینکیو سو مچ اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے تو میں ان کے لئے بہت دعا کروں گے کہ آپ سبر کرو اور اللہ پہ یقین رکھو انشاءاللہ آپ کے لائف میں سب اچھا ہوگا اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں یہاں پہ ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور میری باتیں نہیں ختم ہوتی جس دن میری ہزبینڈ کا نکاح ہوا تھا اس دن میری فیملی نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری لے کافی سٹینڈ لیا اور مجھے کہا کہ تم جلدی سے ہماری بات سن کے ہمارے پاس آجاؤ ہم کیس ویس کر کے سب ٹھیک کر دیں گے تب میں نے اپنی امی کی بات نہیں مانی میں نے کہا نہیں امی میں ٹھیک ہوں میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گی کہ میں پریشان ہو یا ایسا کچھ امی نے کہا دیکھ لو ابھی ڈیسیجن لو بعد میں بہت پرابلمز ہوں گی پھر ہم تمہاری نہیں مانیں گی ابھی تم ہماری نہیں مانیں گی میں نے کہا نہیں آپ کو میں کبھی بھی فون نہیں کروں گی کہ میں پریشان ہو یا ایسا کچھ بھی تو تب تو بڑا سٹرانگلی میں نے امی کو یہ ساری باتیں کر دی تو اس کے بعد جو ہے نا جب میں نے امی کو یہ کہہ دیا امی کی پھر دو تین دن کال بھی نہیں ہے یا امی بھی ناراض ہو گئی ظاہر سی باتیں ماں ہوتی نا ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھے کوئی بھی ماں ہے اگر اس کی بیٹی کی لائف میں ایسا کچھ ہوئے تو ماں سے برداشت کب بھی نہیں ہوتا تو وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھی اور میں بس بچوں کی وجہ سے چپ کر اپنے گھر میں گزارنا چاہتی تھی مجھے کیس ویس لڑکے لڑایا اور یہ سب کچھ مطلب بہت لمبا ان سب کو نہیں کھیچ کی آگے جانا تھا کہ بچوں کے اوپر بھی اثر پڑے تو میں اس وجہ سے چپ ہو گئی امی کو سٹرانگلی میں نے بول دیا کہ میں پریشانی ہونے والی اور پھر مجھے اگدم کے لیے ایسے لگا کہ میں نا اکیلی ہو گئی ہوں ابھی فیملی بھی ساتھ نہیں ہے اور بھی جیسے کہ نکاح کا سنا از بینڈ کا تو مجھے لگا کہ میں اکیلی ہو گئی ہوں پھر میں نے اللہ پاک سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ نہیں میں اب اکیلی نہیں ہوں آپ میرے ساتھ ہو دنیا کی بڑی پاور میرے ساتھ ہے میرے پاس میرا اللہ ہے میں اکیلی کیسے ہو سکتی ہوں تو میں مرسط جو بھی ہوگا میں آپ کو بولوں گی مطلب جیسے کہ کچھ بھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے میں نے امی کو بولنا ہے امی مرسط یہ ہوا امی مرسط وہ ہوا تو امی جو ہے نا سنبھالتی ہیں امی کہتی ہیں اچھا اچھا یہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ساری باتیں آپ کرنے کو کوئی نہیں ہے تو میرے پاس اللہ ہے میں ان کو بولوں گی تو بات کر کے مطلب دل کا بوجھ ہلکا کر کے سو جاؤ تو میں نے یہی کرنا شروع کر دیا اور مجھے مجھے ایسے تھا کہ پوری دنیا میں کیونکہ چانل پہ تو تب میں نے ورک نہیں کیا تھا کیونکہ تین مہینے پہلے کی بات ہے اور چانل پہ کام کرنا دو مہینے پہلے میں نے شروع کیا ہے اور یہ تین مہینے پہلے میری husband کا نکا ہوا تھا تو تب مجھے ایسے لگتا ہے میں بلکل اکیلی ہو گیا اور اس دنیا میں صرف اللہ ہے میرے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے میرے بچے اور میرے اللہ ہے تو اب جب میں دیکھتی ہوں اتنی بڑی یوٹیوب کی فیملی میرے ساتھ جھوڑ چکی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ آپ میرے ساتھ تھے تو یہ ساری فیملی میرے ساتھ جھوڑ گئی آپ اللہ نے میرے ساتھ دیئے میں اللہ کو اپنی ہر پریشانی ہر چیز بات آتی ہوں تو اللہ پاک اتنا سنتا ہے اور جو لوگ پریشان ہیں میں ان کو یہی کہوں گی کہ آپ صبر کرو یقین رکھو اللہ کو سب دے گا کبھی بھی کسی کی بات سن کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میری تو قسمت ہی ایسی تھی میں کیا اللہ سے مانگوں میری قسمت میں ایسا نہیں لکھا میرا نصیب ہی ایسا لکھا تھا آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں سوٹنا آپ نے دنیا آپ کو جتنا بھی بولتی رہنا تمہاری قسمت یہ آپ نے نہیں آپ نے اللہ سے اچھا مانگنا ہے آپ نے یقین سے مانگنا ہے آپ نے اللہ کو کہنا نہیں مجھے یہ چاہیے تو مطلب چاہیے میں اکیلی نہیں ہوں آپ میرے ساتھ ہو تو آج سے تین مہینے پہلے میرے ہزبنٹ کا نکاح ہوا اور مجھے لگتا تھا میں بہت اکیلی ہوں آج سے دو مہینے پہلے میں نے یہ چینل کو اس یقین سے شروع کیا تھا کہ اللہ مجھے اس چینل پہ میرا اتنا ایک وجود بنا دیں مجھے کل کو امی کو میں امی سے چاہ میں بات کروں تو میں ان کو بتا سکوں امی دیکھیں میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں میں کسی کی مہتاج نہیں ہوں آپ کیوں میرے بلا وجہ ٹینشن لیتی ہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں اور آج اللہ نے دیکھیں نا میں نے مانگا تھا اور آج اللہ نے اتنی بڑی میرے ساتھ فیملی دیا جو مجھے اتنی وشیز دے رہے ہیں اتنا پیار دے رہے ہیں اور مجھ سے لوگ انسپائر ہو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنا صبر دے تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ صبر رکھو اور اللہ سے مانگو آپ یقین کرو جس رات آپ یقین سے مانگو گے آپ دنیا کی نہیں سننا دنیا جتنا بولے کہ تمہاری قسمت تمہارا نصیب یہ وہ فلان نہیں آپ نے اللہ سے مانگ کے سونا ہے آپ کو صبح تک نہ وہ مل جائے مطلب میں نے ایسے بہت ساری چیزیں میری لائف میں آئیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے حسیبن نے اب نکاح کر لیا تو میں آپ اللہ سے مانگوں مانگ کے رات کو سوں کہ صبح جلدی جلدی ڈیپورٹس ہو جائے نہیں مجھے ایسا کچھ نہیں مجھے اچھا مانگنا ہے اب اچھا کیا مانگنا ہے کہ میرے بچوں کا نصیب اب اللہ اچھا لکھے میرے بچوں کی لائف آگے اچھی گزرے ہماری لائف تو گزر چکی اب آگے بچوں کی لائف اچھی گزرے میں اکھلی نہیں ہوں مجھے اپنی آگے کچھ کرنا ہے مجھے اپنی لائف میں کچھ بننا ہے مجھے لوگوں کو انسپائر کرنا ہے تو آپ اس طرح سے کچھ مانگو تو اللہ آپ کی سننے اچھا بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں اب جلدی سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ لیا کیا کیا ہے اور پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا میں بہت زیادہ بیزی تھی آپ کو پاتا ہے کہ میں ڈیلی ویڈیو شوٹ کرتے تو میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا یہ سب کچھ نہ میری husband اور میری جیٹھانی لے کر آئے ہیں اور جتنا کچھ لیا وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں باقی سب کچھ انہوں نے ابھی لینا ہے اچھا یہ رہا بیگ جو کہ آج ہم لینے گئے تھے اور وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ ریڈ کلر کا بیگ ہے جو کہ میری husband کی پسند ہے انہوں نے یہ بیگ لیا ہے اور یہ سارے کپڑے ہیں جو کہ ابھی شادی کے لیے لیے اور کچھ باقی لینے ہیں اور یہ میں آپ کو ایک ایک ڈریس کھول کر دکھاتی ہوں کہ کون سا کس فنکشن کے لیے انہوں نے لیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ ڈریس دکھاتی ہوں یہ جو ہے مایو مہندی کا ڈریس ہے تو سب سے پہلے اس کو کھول کے چیک کر آتی ہوں اچھا یہ جو ہے اس طریقے سے یہ ڈوبٹہ ہے مایو مہندی کا یہ گرین کلر میں یہ دیکھیں یہ گرین کلر میں اس طریقے کا یہ ڈوبٹہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بہت ہی پیاری سی اس کی یہ شرٹ بنی ہوئی ہے بہت پیاری لگ رہی ہے مجھے یہ شرٹ ییلو کلر میں گرین اس کا ڈوبٹہ ہے اور اس شرٹ اس کی نام پوری ییلو ہے ایک سکینڈ میں کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھیں اب میں نے ڈوبٹہ بھی ساتھ رکھا ہے یہ اس کے ساتھ کی یہ اس کی شرٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کا یہ ٹراؤزر ہے بہت ہی پیارا سٹچ کیا ہوا ہے اور بہت ہی پیارا یہ انہوں نے سٹچ کروایا ہے لے کے میری جٹھانی نے بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے اور اس طریقے سے یہ اس پہ اس طرح کی یہ لیس بھی لگی ہوئی ہے بہت پیاری ہے یہ لیس اور یہ اس کا گلہ بنا ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ ہے اچھا یہ تو مائوں مہندی کا ہو گیا اور اس کے علاوہ اب میں آپ کو دوسرا دکھاتی ہوں دوسرا جو ڈریس ہے وہ یہ ہے اور یہ ہے ولیمے کے لئے انہوں نے یہ لیا ہے جو کہ بہت اس کا کام بھی بہت اچھا ہوا ہوا ہے اور یہ بھی کافی خوبصورت ہے یہ ڈارک بلو ہے نیوی بلو کلر میں ہے اور اس کا ڈوبٹا دیکھیں اس پہ بھی لیس لگی ہے اس طریقے کی بہت ہی پیاری لیس بنی ہے یہ دیکھیں لگی ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کا ٹراؤزر مجھے نہیں مل رہا پتہ نہیں ٹراؤزر اس کا کہاں ہے کیونکہ یہ سارے جو کپڑے ہیں سارے میری جٹھانی کے گھر پہ تھے اور آج ہی میری ہزبین اس کو لائیں تو پتہ نہیں تو اس طریقے سے یہ بہت ہی پیارا ڈریس ہے اور میرے خیال سے تو یہ ولیمے کا ہی ہے ہاں یہ والا ولیمے کا ہے اب میں آپ کو دوسرا دکھاتی ہوں یہ والا جو ڈریس ہے یہ شادی والے دن کا بھرات والے دن کا یہ بھرات والا ڈریس ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے گولڈن کلر میں اور اس کا آپ گھیر دیکھ سکتے ہو کہ کتنا بڑا ہے یہ دیکھو یہاں سے یہاں تک یہ سارا اس کا گھیر ہے فروک ہے یہ میکسی ٹائپ بنا ہوا ہے تو یہ بہت ہی پیارا مجھے لگا ہے اس طریقے سے یہ اس کے ہاں یہ اس کے سلوز ہیں نیٹ میں اور نیچے پھر اس کا یہ ڈیزائن ہے تو یہ بہت ہی پیارا ہے شادی کا ڈریس اور اب اس کے ساتھ کا ڈبتٹ آپ کو میں دکھاتی ہوں اور یہاں اس کے ساتھ کا ڈبتٹ آپ دیکھو کہ یہ کتنا پیارا اس کا ڈبتٹ اور باقی یہ پورا سارا نیٹ کا ڈبتٹ اس کا صرف فرنٹ پہ اس کے اس طریقے سے یہ بورڈر بنا ہو ہے اس کا کام آپ چیک کرو کہ کتنا خوبصورت ہے یہ کام تو یہ ڈریس یہ سب سے زیادہ پیارا لگ رہے آپ مجھے ضرور بتائیے جو بہت پیارا لگ رہے اچھا ایک اس کا یہ ڈریس ہے جو کہ ایسے شاید گھر میں پہنے کے لیے پھر آنے جانے کے لیے یہ بھی میرے ہزبینڈ اور میری جتھانی نے بنوایا ہے جو کہ بہت ہی یہ بہت اچھا لگ رہے اور اس طرح سے جیسے یہ یہ لیس ہی لگ رہے یہ بھی کافی مطلب پیارا ڈریس لگ رہے تو ایک یہ ہو گیا اور ایک لاسٹ بچہ ہے میرے خیال سے یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ کا ٹراؤزر ہے اچھا میں جلدی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا یہ دیکھیں یہ اسی کے ساتھ کا ہے اب یہ بھی اس کا ایسے مطلب آنے جانے کے لیے جیسے ہوتے ہیں نا دھولنو کے آپ کو پتہ ہے تو اس میں جیسے ہوتے ہیں چار پانچ سوٹ ہوتے ہیں پتہ نہیں جتنے بھی دیتے ہیں تو یہ اس میں ابھی انہوں نے صرف دو ہی لیے اور شادی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب جائیں گے پنجاب میں شادی ہوگی تو پھر وہاں پہ جا کر باقی انہوں نے ڈریس بنوانے ابھی لینے ابھی ٹائم ہے اور یہ شرٹ ہے اور یہ والا اس کے ساتھ دوبٹا ہے یہ شرٹ ہے یہ بہت پیارا ڈریس ہے اور یہ اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے یہ بھی کافی پیارا لگ رہا ہے اور اب یہ ٹراؤزر بچا ہے یہ بتا نہیں کون سے ساتھ کا ہے یہ بہت اچھا بنا ہو یہ دیکھیں سب کی سٹیچنگ کافی پیار ہے اور ڈریس بہت اچھے بنے ہو چھوڑیاں بچی ہیں اور یہ جولری ہے اور یہ شوز اب یہ جلدی سے دکھا دیتی سب پہلے ہم چھوڑیاں دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں بینگلز یہ والی اس گولڈن والے ڈریس کے ساتھ کی مطلب جو شادی والا میں نے اپ کو ڈریس دکھا ہے اس کے بہت پیارے ہیں مجھے یہ سیٹ بہت اچھا لگ رہے اور اب جولری دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیارا ہے اس سیٹ اچھا یہ جو میں نے گولڈن شادی کا ڈریس دکھا ہے اس کے ساتھ یہ بہت پیارا ہے یہ بہت میچ بہت پیارا ڈریس سوری جولری مجھے کافی اچھی لگ بہت میچ گولڈن بہت اچھا ہوتا اس کے ساتھ میک اپ بہت پیارا ہوگا جیسے یہ سب کچھ پہنے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہی کرنا یہ دیکھیں یہ بھی یہ تو آج میں نے لیا آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ ایک دو چیزیں جو میری ہسبر نے کہا میرے ساتھ جیسے بیگ لینے گئے تھے تو میرے ساتھ چلو جو ایک دو چیزیں وہ ہم لے کے آجاتے ہیں اچھا یہ مائیو مہندی کا جو میں نے آپ درس دکھا ہے مہندی کے سوٹ کے ساتھ اس دن کا ہے یہ مجھے خوصہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور پھر میں نے یہ لیا مجھے مطلب جو اچھا لگ رہا مجھے یہ کافی اچھا لگ رہا تھا تو میں نے یہ لیا لیا تو آپ بتانا کہ یہ کتنا پیارا ہے اچھا یہ ایک خوصہ ہے اور اس کے علاوہ یہ کیا ہے ہاں یہ جوتے بھی آج میں نے ہی لیا اچھا میں نے دو جوتے اور ایک سامنے جو بیگ ہے نا یہ بیگ اور یہ دو جوتے آج میں لائیں اچھا یہ شوز مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے کیونکہ شادی کے جو شوز میں دکھاتی ہوں یہ مطلب جیسے کہ آنے جانے کے لیے لینا تھا تو پھر مجھے یہ کافی اچھے لگے تو پھر میں یہ جوتے لیے یہ دیکھیں کافی پیارے ہیں اور اس کا ورک بھی بہت پیار یہ چیزیں لیے اور بیگ لینے گئے تھے اس کے علاوہ باقی آپ جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہو نا وہ میری جٹھانی اور میرے ہزبینڈ نے ساتھ میں شاپنگ کی ہے اب میں آپ کو باقی چیزیں دکھاتی ہوں باقی بس سکتی جوتی میرے خیال سے رہ گئے ہاں یہ ہیل ہے جو کہ میں آپ کو کون سا یہ دیکھیں یہ بھی کتنا پیاری ہے اور کتنا شائن کر رہی ہے تو یہ اس کا ڈیزائن ہے جو کہ بارات والے دن کی ہے یہ ہیل اور دوسرے سوی میں کیا ہے اچھا دونوں ہیل ہیں یہ بھی ہیل ہے تو اب یہ بتانی ہاں ولیمے کا بھی ہے ایک تو شادی کے دن کا ہو گیا اور ولیمے کا دوسرا جو میں نے آپ کو نیوی بلو کلر کا فروک تھا وہ پہلے پہلے میں نے آپ دکھا ہے تو یہ شاید اس کے ساتھ پہنے گی یا پھر یہ والا جو بھی پہنے ہیں مطلب دونوں ہیل ہیں اور دونوں شادی کے حساب سہی ہیں تو یہ دونوں ہیل لی ہیں اور بس یہ کچھ تھا میں نے سب کچھ آپ دکھا دیا تو اب آپ کو یقین آگیا کہ کوئی سٹوری نہیں ہے سب سچ ہے سب ریال ہے تو اب سب کچھ یہ میں پیک کروں گی سب کچھ مجھے پیک میرے ہو تو آپ دیکھتے ہی رہو گے تو سب کچھ پیک کرنا ٹائم بھی کافی ہو گیا تو اب میں اس ویڈیو کو یہاں تک اینڈ کر رہی ہوں اور ویڈیو اچھی لگیے تو لازم اس کو لائک کر دیجئے گا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا اور جن جن لوگوں نے مجھے یہ میسیج کیے تھے دعا کے لئے تو میں دل سے ان سب کے لئے دعا کریوں کہ ان کی لائف میں بھی سب کچھ اچھا ہو انشاءاللہ اللہ حافظ